محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اے اونہ دا ذہن ہے کہ ساڑھا اے عقیدہ نہیں کرنی تو اپنی مرضی قرآن تو میرے دویں ہتھ نے بابوزو کھڑا جدو اسی نماز چانے آنا ایہ کنہ بدو و ایہ کنستائین ساڑھے ذہن بچ بھی یو ہی خدا ہوں دا جڑھے تیرے ذہن بچ ہو ساڑھا کوئی دوسرا خدا نہیں میرے محترم سامین ایہ کنہ بدو و ایہ کنستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میرے محترم سامین لوگ کی شک کر دے لیں کہ جدو کوئی شیعہ علمِ عباس تھی تعظیم کرے گا تو اپنے بچے انوہان کے پر کھو کہ یار اگر ایہ کا نابد ہو دا قائل ہوں دا تے علم نونا چکھ دا اگر اے ایہ کا نابد ہو دا قائل ہوں دا تو صرف اللہ دی عبادت کر دا اے علم نوکہ ہوں میں چکھ دا ایہ کا نستائین جدو کوئی مومن دوسرے نے ملے گا اگر اے ایہ کا نستائین دا قائل ہوں دا تے یار ایہ مدد نہ کہیں دا یار اللہ مدد کہیں دا اے شک لوگوں کے ذہن میں چھے ہیں اور موجود ہیں جویں کہ اپنے دور حکومت میں چھے حضرت رحمان ملک ارشاد فرما گیا سار کہ ایہ نے وزیرستان میں چھے کی جنت بنائی ایہ نے معلومیاں ہاں وزیرستان چھے کی جنت بنائی تے او بچے نو وہاں دے بچے جنوے سارڈلوے اہدانک اے ایہ کا نابد ہو اے ایہ کا نستائین دا قائل نہیں اگر اللہ دی عبادت کرنے تے علامنو نہ چکن اگر اللہ کنو مدد مگن تے علی دی مدد نہ مگن او بچے نو وہ خان گے اکھن گے تے بیٹا بیخ ہے مشرک ہے اے کافر ہے او دا زین مانجند ہے کہ بھائی بلکل ٹھیک کن لے ایتنے توحیت تا قائل ہی نہیں اے نا اللہ دی عبادت کرتا ہے نا اللہ کنو مدد مگتا ہے او بچے آنا بنو منو بامب او بامب آنکے ساڑے میں جی پھوڑتا ہے تا سنو مشرک سمجھ کے ساڑی تماکہ کرتا ہے اصلا مولاد فضلہ لیٹا جہلانا کم نہیں کیتا رمیان ملک نے آکھا جی کہ انہاں نے اتھا وزیرستان چک بنائیے جنت اچھا جیڑا مولوی جنت دا قائل نہیں سی نا چلو اے اور آسان کر دینا جیڑا شبیہ دا قائل نہیں سی انہیں شبیہ بنائیے بھائی بہدوں شاد راو یارو اصلی جنت نے نہیں نا وزیرستان دی جنت ہوئے یار ربو ہے علی ہوئے او اصلی جنت نے نہیں اچھا جنت دیا کچھ شرطان ہے جنت دیا شرطان کی ند سارے جانتیں مولویاں پڑے ہیں او تھے غور انہیں او تھے کے لنیں او تھے مالٹیں انہیں اور کچھ ہوئے نا او بھائی مانی چلنگی genreدے ہوئے نا اب اہدوں شاد راو جی مولا زندگی کرو ای جنت دیا ایک جنت دیا شرطان ہے کیوں تھے اے اے چیزاں ہونگیاں ٹھیک ہے ایک جنت جڑی بڑھائی نے وہ جنت نہیں نا جڑی اصلی جنت ہے وہ دی شبیب بڑھائی نے معلومی بڑی گال نہیں کر دا ہے تو بچہ اٹھا کے لے جا داستر بارہ سال دا اینو جنت وہاں او تیری جنت پھر کے آوے گا ساری اے وی کوئی چو آمشم کھا لے گا کوکیلے شلے کھا لے گا دو دی ڈرمی میں چھو دو کھو دو دو پی لے گا اینو ساری جنت کو آنکے آگ گل کر لگا تو اڑے اعتماد ہوتے ہیں اینو تو جنت منا جائے نا میں مذہب چھٹ زیاں گا اب آدو شاد روبائی مولا تو اڑی زندگیہ کرے تو اینو جنت بنا اے بارہ سال دا بچہ کیے دے شعورے اینو لے جا اینو جا کے ساری جنت کو آنکے لیا تے بار آگ کے آگ کے بیٹا ہے جنت نہیں اے تے موجھ چھپی دے کیا کھگاؤ کملیا نبی نہیں سی فرمایا حسند حسین جنت سردار نے اے کملیا نہ اے تے حسن نہ حسین جنت پہ کیسے ہو جائے اب آدو شاد روبائی مولا تو نہیں ہوں گیا اے تے نہ حسند نہ حسین نے اے جنت کیسے ہو جائے گی اچھا جن نے اسی شبیع بڑھانے آ تو اڑا کی خیالیں شبیع زل جنا تیار کرنی ہوئے کپڑا کرولا آئی دا ہے شبیع تیار کرنی ہوئے درانگی سنیاں نہیں ہوں گا وہ اپنے کولوئیوں سے حضب کی کر دا جن نے جو جنت دی شبیع بڑھائی ہے انہیں پھال پھروڑ بھی کوئی کولوئی رکھیا ہوں گا دودھ دی ڈرمی شایتی شیشی اور کجھو ہوئے نہ ہوئے ماری چنگی ہور کیونکہ قرآن دیئے شرطوں پوری ہوئی ہیں میرے محترم سامین اس جنت دی لالت میں چھے لوکہ نے پسرے کارنی رہن دیتے کرو بیکار ہو گئے نے اگلیاں ہورا دی لالت میں پچھلیاں بول گئے نے اب آدھو شاہد رہو ابوئے دے پہنے کنجر کے لے پاسے دفعہ ہو گیا عزیزہ نے گرامی قدر سانو اس لالت نہیں آئی اے ہی ساڑھا مذہبے میں جعفر صادق دی جتی شمعہ جنت دی تے لالت ہی سانو نہیں دیتی قرآن میرے ہاتھے چے ساڑھا مکمل یقین ہے جتے شبیرے ہوتے ہی جنت ہے اب آدھو شاہد رہو مولا بے توڑی دیا کریں جتے حسین جتے حسین ہوتے ہی جنت ہے اے جنت کی جنت کی لالچ رکھنی ہے تو اچھا جنت دی توہین نہیں پرداشت کر دی کس ہے مومن نے بھی بڑے بڑے بندے آکے آکھ چھڑ دیں کہ جی جنت تھی ایک طرف بلاتی رہی میں جا رہا تھا کربلا کی طرف جنت مجھے آوازیں دیتی رہی میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے اے دا مطلب ہے کربلا ادھر ہے تو جنت ادھر ہے اللہ دیا بندیا جتے حسین ہوتے ہی جنتیں جنت کو وخرا خطہ نہیں اے جنت کی توہین کسے مومن دے زینچ نہیں ہونی چاہی دی کیونکہ حسنین دی چاگیر ہے جنت بطولِ حسرات دی چاگیر ہے جنت اُڑ دا سکاں تُو بندے کھلو کے اچھڑ دیں جی کہ جنت بہتر کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام ہے نہیں قرآن میرے سامنے جنت بہتر کی دکھائی ہوئی چیز کا نام عباد و شاد رہے بسم اللہ جی استاد مہترم کبلاہ استعاق ایدر نکویس صاحب مالک سے زندگی عطا فرمائے اجازت نہیں ہوتی جنت بہتر کی دکھلائی ہوئی چیز کا نام ہے میرے مہترم سامنے لالہی ساڈیچ نہیں ہوتی تو اسی بڑا بھی کوئی مومن میں اکھو دے آنکھو کہ یار بڑے عبادت گزارے بڑے عبادت گزارے تو تو اٹھے سامنے میں ہوتی نماز ہی ہونی اور کوئی شہر نہیں ہونی بڑا عبادت گزارے اے عبادت کرنی ہے تو جنت نہ بڑی ہے اچھا ہے کیمرہ بڑے ہیں ویڈیو واسطے اے ویڈیو نہ بڑھائی تو فضول ہے پکھا ہوا نہ دے وی تو فضول ہے مائے کا آواز نہ پوچھائی تو فضول ہے جو میں اے چیزہ فضول ہے جیڑا عبادت نہ کریں وہ بندہ بھی فضول ہے عبادت نازم ہے اُنے عبادت کر دی ہے جنت دی لالہ جوی سید عبالنا مدودی نے بہت پہلے قبلہ تشریف فرمانے تصدیق کر دینا رسالہ نے چھڑے آسی اُنہا کہا جی کہ اگر نماز جیڑی دنیا نے عبادت سمجھئے اگر اے عبادت ہوندی اگر نماز عبادت ہوتی تو ہر وقت ہوتی اگر روزہ عبادت ہوتا تو ہر وقت ہوتا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جنوں ان سے جن رہیے ہیں اے جس دا وقت مقرر ہوئے اوہ اجزاز ہیں اے نا دے کللو محبت کے آ جاندہ آئے آئے اے نا دے کللو عبادت کے آ جاندہ عزیزہ نے گرامی قدر لوکیاں دے رہے السلامت و خیر من النوم تے میرے پیر علی نے سو کے پوری کائنات روزہ سے اہم وہ ہیں جن کی کبھی نماز بہتر ہوتی ہے کبھی ان کی نید بہتر خباد و شادرہ مولا پہ تلیل ہو جائے عقیدہ مالک کلو پوچھ کے بنانا ہے آپ نے کلو عقیدہ نہیں بنانا ہے میں قرآن جو ثابت کر دیں گا یہ چیز عقیدہ مالک کلو پوچھ کے بنانا چاہیتا ہے ماذا کہا سید سردار نے عقیدہ سیدہ کلو پوچھ کے بنانا چاہیتا ہے سید نے سیدہ کلو عقیدہ پوچھ کے بنانا چاہیتا ہے گال بڑی پیٹی جے سیدہ نے مرید بھی ہوتے ہیں مرید جو کوئی اکھے باویر اکول بیٹھے ہیں باویر یا کھڑا پتر میرے لاکھ جو پیڑے دو لطان در اکھ تو اکھے بے کہاں بابا جی میں تو اٹھے لاکھ دو لطان در اکھا میں نے یہ کر دی پتر دو میرا مرید میں جو بتنوں میں لاکھ در لطان در اکھا میں مر گیاں پیڑنا اڈا بڈا منانا آن دا بابا جی تسی مار بھی جاؤنا تو میں نے یہ رکھ لیا مرید کیسا ہے باویر یا کھڑ دو مرے میں جو دی لطان پی آنا کیاں رو میں مریدی نو لاکھ در اکھا میں نے لطان پیڑ پیون دی اوہ ساکھے بابا جی میں نے تو سنبات بھی چھڑونا تو اٹھے لاکھ پتر میں لطان نہیں رکھ لیا میں گناہ گار ہونے اوہ جو بابیرہ دل کرنا نا میں نے چھوڑی پھیرا اوہ مرے میں جو بتنوں مرے لاکھ در اکھ در اکھا کیوں نہیں اوہ آکھے تھا بابا جی میں نے مار بھی چھڑونا اصل میں یہ کرنا ہی نہیں بابیرہ آنکھ کے کیا ہنے پتر اگر تم میرے خدمت نہیں کرنی پھر دی رہتے لانتے آئے آئے پھر دی رہتے لانتے کائنات دے بچ عبادت دجرہ سب تو پیلا مخالف سی اوہ دیتے اللہ نے لانت پیجی اوہ سی شیطان اللہ آکھے ہاں میں نے سجدہ کرنا ہے اے نوہ سجدہ کر اوہ ساکھے ہاں جی توہنو بھی کر یہ دینو بھی اے جی تہ میں نہیں کرنا اللہ کیا اوہ میں پہ آنا اوہ نے کہا پہ آنا اے عقیدہ ٹھیک ہے تے عمل قابلے کبھول لیں اوہ ساکھے ہاں جی میں پہ دینو اللہ کیا میں پہ دینو تینو ہوگی کیا ہے اوہ ساکھے ہاں میں پڑھا اگ نال اے پڑھا مٹی نال میں اینو سجدہ کرا اللہ کیا میری اگرن مینو کرنا بڑا پکا معایت سی اوہ ساکھا جی نہیں میں صرف دینوں کرنا ہے اللہ کیا صرف مینو کرنا ہے ساکھا صرف دینوں بس تجھے مانتا ہوں میں تجھے مانتا ہوں بس تجھے مانتا ہوں میں انا کدی یہ تھے رائیویں ڈالے مولوی ہوں دے نا تیو انہا سارے انہوں ووٹ پا جانا سی بھی صحیح پہ آخد ہے اے سارے انہوں سے تعلق ووٹ دے جانا سی بھی صحیح پہ آخد ہے اللہ کیا اپنی پکی کا انداز اوہ ساکھا میں صدقے جانا میں صرف دینوں کرنا ہے اللہ کیا جو صرف مینو کرنا ہی نا پھر صرف تیرے تھے لانہ تھے کہا ہے ہائے پھر صرف تیرے تھے لانہ تھے اللہ نے ملائکہ پوچھے تو اڈکی صلاح ہے اوہنا کیا ہے یہ دے اللہ کیتا ترینہ رکھ دے ساڑھے سامنے لانتی ہویا ہم تجھے بھی مانتے ہیں تجھے سے منوانا چاہے اسے بھی مانتے ہیں عزیزہ نے گرامی قدر اللہ نے ملائکہ پوچھے اصلاح اپنی دسوں کیجئے میں پوری کائنات دروں بسا کہ رحمت کی تھے یا اندیہ تھے لانہ تھے اب آدو شاہد رو مولا پہ توڑی رحمت کی تھے اندیہ لانت کی تھے اندیہ کمیں بچے ملائکہ دے عقیدے انہاں کیا ہم تجھے بھی مانتے ہیں تجھے سے منوانا چاہے اسے بھی مانتے ہیں سابر نقبی مرہوم دادا استاد مولا کروڑ کروڑ جلد دے وہ فرمان دے سان کہ جس طرح شیطان اللہ کو مانتا تھا اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا تھا آج کا مسلمان محمد کو مانتا ہے وہ جسے منوانا چاہے اسے نہیں مانتا اب آدو شادر و مولا توڑیزن گیا کرے جی محمد کو محمد بن ترسلو محمد بن ترسلو میں سادت پہ وعدہ کرنا تیرے بدن تے دوزخ دیا کہ حرام ہے یہ سچے امام دا سچا وعدہ ہے ازادارو آج ہے تو بی بی دے ظہور دا دیا رہا چلو یہ تریخہ چند دیاں رالگیاں نے منایا جا رہا ہے بی بی دی شہادت دا یہ آئے بانیان دی طرف ہو بڑی یوکھی ہوئی ہے محمد دی بیٹی در بار دے دیچ اپنے میں انشاءاللہ کسے گام میں چلا وہ دو جملے نے میں مقبلہ دے حوالے کرے لگا ساڑھے ملے سو اندیسی پہ بندے تے انظام لگ گیا انہاں کھے جی چل مسیطہ دے سانو قسم دے دینا ہی نیاں برکت واسطے کھول لینا قرآن شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات وہ بندے کے ٹوٹیاں تے بندہ بے کے وضو پہ کرتا سی جن نے نیاں دینا سی ٹوٹیاں تے بے کے وضو کی تاسو جب پنچائت نیاں کھے مسلمان تیری بھی اپنی سوچو تیرا عام مسلمان ٹوٹیاں تے بے کے وضو کرے تے تُم من جانے تے زہرہ بھرے دربار ویج سجاہت حسن دے سر دے خبہ حسین دے سر دے راکیہ دیسی بابا میں آج تک جھوٹ نہیں اللہ عزمت اللہ جی اللہ عزمت اللہ مولت وڈیس آپڑے گاں مچھ رہو عزادارانے مظلومے کربلا تُسی کسے پروفیسر نہ کھو نا کہ تُو کدھر گیاں سے وہ ساری رات میں سکونل سومے گا کسے رکشے ڈرائبر نہ کھو کسویرے اڈج کینے بھی جائے ہو نہیں وہ محسوس نہیں کرے گا اوہ دا مزا جیسا پان گیا ہوتا ہے کہ انہوں تُو تُو کر کے لوکی بلان دے لیں لیکن پسو پروفیسر جڑا ہے انہوں کو تُو آنکھے کہ انہوں برداشت نہیں ہوں تو آندھا کیسا دنیا ہے کہ میں لوکی سارجی کہیں دے لیں کہ انہیں میں نو تُو کر کے بلانا ہے موسیق بانا قرآن دے میرے دو میں ہاتھ لیں بطول پیو بھی کچھی کبار اُتے ہاتھ رکھے بی بی دی آواز ہے بابا ایک وار ایک بار آکے نہ نو پوچھنا میں نو تُو کر کے کیوں میں نو آدھے سار تُو نربار کیوں آئیے حسنین دی گوائی قبول ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے خطیب اہلِ بیت کبلا اشتیاق حیدر نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرما رہے گئے ان کے بعد علی احمد جویہ صاحب تشریف راہ کیونکہ ہیں وہ پڑھیں گے ان کے بعد سید سجاد حیدر شماری ان کے بعد ملک زین ساجد رکن ان کے بعد سید اکبال شاہ صاحب اور آخر میں خطیب اہلِ بیت علی ناصر حسینی ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرما رہے گے دعا کریں کہ مولا بانیان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے آپ اے باب جو اپنے اپنے گھر سے یہاں تشریف لائے ہیں خدا واند کریم آپ کی دینی دنائیوی حجات پوری فرمائے امام زمانہ آپ کو کسی غیر کے آگے آتھ علانے کی توفیق ہی نہ دے اپنے در سے آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائے خشروطی محمد والے بیت محمد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا